دوستوں آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق بائیں بازو کی اندرونی سیاست سے ہے نو ڈاؤٹ جب بائیں بازو کی اندرونی سیاست پہ میں بات کروں گا تو وہ لوگ جو بائیں بازو کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے وہ انگلیاں اٹھائیں گے اور کہیں گے ہاں 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 بائیں بازو کے لوگ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور اس میں ان کا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں کنفیوشن پھیلا دینا اور تاکہ لوگوں کو یہ بات نہ سمجھ آئے کہ بائیں بازو کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ کس موضوع پہ ہے اور کیوں ہے اور اس کی پیچھے کیا حقائق ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ اور بھی ملکوں کے اندر ایک ایسی تحریک کہہ لیں ایسی موومنٹ کہہ لیں ایسا ایک رجحان کہہ لیں جس کو ٹرٹسکیزم کا نام دیا جاتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہی سچے انقلابی ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ تو آستین کے سامپ ہیں جھوٹے ہیں غدار ہیں دلال ہیں اس قسم کے لفظ بھی وہ پاکستان میں خاص طور پر استعمال کرتے ہیں تو ینگ لوگوں کو نوجوانوں کو وہ یہ سبق سکھاتے ہیں کہ مارکسزم لینینزم اور روسی انقلاب کے سچے والی و وارس وہی لوگ ہیں سچے والی و وارس ٹرٹسکیزم ہے ٹرٹسکی ہے اور وہ نوجوانیزم موجوانوں کو یہ نہیں بتاتے ان فیکٹ کہ لینین نے بڑی طویل اور لمبی جد و جہد کی ٹرٹسکی اور ٹرٹسکیزم کے خلاف میں آپ کے سامنے چند ویڈیوز کے اندر لینین کے چند اقتصابات پیش کروں گا کوٹیشنز پیش کروں گا کچھ لمبی ہیں کچھ چھوٹی ہیں جس سے آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ کن موضوعات پر لینین نے لڑائی کی ٹرٹسکی سے کیا اختلافات ہیں اور کیا واقعی ٹرٹسکیزم لینینزم اور مارکسزم کے والی وارس ہیں یا کوئی اور رجحان رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جب لینین نے اپنی مشہور کتاب What is to be done لکھی جس کے بارے میں سارے political scientists بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک طرح سے organizational road map تھا جس پہ اس نے اپنی بالشفک پارٹی کڑی کی اور جس کی بنیاد پہ پھر روسی انقلاب ہوا تو آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ٹرٹسکی نے اس پر تنقید کی اور اس کو reject کر دیا اور in fact لینین لکھتے ہیں کہ ٹرٹسکی نے جس طرح سے اس کو reject کیا اس میں اس نے totally لینین کی argument کو misinterpret کیا اس کو غلط طریقے سے بیان کیا آئیے دیکھئے کیا لکھتا ہے لینین لکھ رہے ہیں ٹرٹسکی کے خلاف میں نہیں بول رہا آپ خود پڑھ سکتے ہیں کامریٹ روٹسکی نے میری کتاب کیا کیا جائے کی بالکل غلط تشریح کی ہے جب انہوں نے پارٹی کی سازشی تنظیم نہ ہونے کے بارے میں بات کی وہ بھول گئے کہ میں نے اپنی کتاب میں کئی طرح کی تنظیمیں تجویز کی ہیں جن میں سب سے زیادہ خفیہ اور سب سے خاص سے نسبتاً وسیع اور ڈھیلی تنظیمیں شامل ہیں وہ بھول گئے کہ پارٹی کو صرف ہراول دستہ ہونا چاہیے محنت کش طبقے کی وسیع عوام کی رہنما جس کا پورا یا تقریباً پورا پارٹی تنظیموں کے کنٹرول اور ڈائریکشن میں کام کرتا ہے لیکن جس کی پوری جماعت پارٹی کی ممبر نہیں اور نہ ہونا چاہیے یعنی کہ پوری کی پوری پرولتاریہ کو میں پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اور نہ ہی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف ایک خفیہ تنظیم بنائی جائے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خفیہ تنظیم سے لے کے ڈھیلی ڈھالی تنظیم تک کئی مختلف قسم کی تنظیموں کو پورولتاریہ کی ضرورت ہے اور پورولتاریہ کا ہراول دستہ اپنے آپ کو ایک پارٹی بنایا یہ اس کا تنظیمی ڈھانچہ تھا جس کو کہ ٹروٹسکی نے بالکل مس انٹرپریٹ کیا اس کی غلط تشریح کر کے اس کی مخالفت کی آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا انیس سو چار میں ٹروٹسکی نے لینن کی تنظیمی منصوبے کے خلاف منشیوکوں کا ساتھ دیا یہ بات آپ کو شاید معلوم نہیں کہ انفیکٹ ٹروٹسکی نے کبھی بھی لینن کی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا جب پارٹی قائم ہوئی اس وقت سے لے کے انیس سو ستارہ تک جب تک انقلاب بالکل در پر نہیں پہنچا تو لینن نے ٹروٹسکی کی خلاف مسلسل جد و جہد کی انیس سو ستارہ اپریل میں جا کے ٹروٹسکی نے لینن کی پارٹی کو جوئن کیا اور اس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا جیسے لینن نے اس سے اتفاق کر لیا اور حقیقت نہیں بیان کی کہ اصل میں اس نے لینن سے اتفاق کیا تھا مگر بارحال یہ میں بعد میں بات کروں گا انیس سو چار میں کیا ہو رہا تھا آگے سنیے لینن لکھتے ہیں کہ ٹروٹسکی کا پیمفلٹ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے ایک پیکر ہے حقائق کو مسک کرتا ہے اس قسم کا پیمفلٹ پڑھ کر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اقلیت نے اس قدر جھوٹ بولا ہے کہ وہ کوئی قابل عمل چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹروٹسکی نے جو پیمفلٹ لکھا ہے اس کے بارے میں لینن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس پیمفلٹ کے اندر ونس اگین لینن کی جو تنظیمی پروپوزلز ہیں ان کی مخالفت کی جا رہی تھی آگے چلتے ہیں علاقات کے بعد اور انیس سو پانچ کی انقلابی لہر کو دیکھنے کے بعد ان دو چیزوں کے نتیجے میں ٹروٹسکی نے ایک نیا نکتہ نظر اجاد کیا جس کا نام تھا نظریہ مسلسل انقلاب یہ کوئی مارکس کا نکتہ نظر نہیں ہے یہ لینن کا نکتہ نظر نہیں ہے یہ ٹروٹسکی کا نکتہ نظر ہے جو پاروز کے ساتھ مل کر اس نے بنایا ہے اور لینن کیا لکھتے ہیں اس نکتہ نظر کے بارے میں پاروز اوپنلی ایڈوکیٹیٹی انفورچنلی together with the wind bag ٹروٹسکی in a forward to the letters letters bombastic pamphlet وغیرہ وغیرہ یعنی کہ لینن اب پاروز کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹروٹسکی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور ٹروٹسکی کے بارے میں دو دفعہ یہاں لکھتے ہیں اپنے pamphlet میں کہ ٹروٹسکی جو ہے وہ ایک ونڈ بیگ ہے ونڈ بیگ آپ سمجھتے ہیں جو شور بہت کرتا ہے مگر اس کو کوئی موسیقی کرنی نہیں آتی اس کو کوئی عقل کی بات کرنی نہیں آتی یہ ٹروٹسکی کے بارے میں الفاظ لینن کے تھے اس کے بعد جب پانچوی کانگریس ہوئی پارٹی کی انیس سو ساتھ میں لندن میں تو اس وقت بھی ٹروٹسکی نے obviously منشوکوں کا ساتھ دیا اور ایک organization تھی the jewish band اس کا ساتھ دیا تو لینن لکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ جو organization تھی jewish band اس کو لینن نے پارٹی سے باہر نکالا یہ پارٹی سے اس کو expel کیا کیوں expel کیا کیونکہ یہ ایسی تنظیم تھی جو کہتی تھی کہ jewish workers کی نمائندگی صرف jewish workers ہی کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے تو لینن نے کہا یہ تو بالکل ہمارے حصولوں کے خلاف ہے آپ ہماری پارٹی کے ممبر نہیں ہو سکتے ان کو expel کر دیا بعد میں جا کے وہ زائنسٹ وغیرہ بن گئے یہ الادہ کہانی ہے مگر بارحال لینن لکھتے ہیں کہ ٹروٹسکی کے بارے میں چند الفاظ سے دستبرداری جو کہ ہمارے کردادات سے ناراض ہے یہ ایک ایسا موقف ہے جو کسی بنیادی حصول پر نہیں بلکہ مرکز کی بے حصولی پر قائم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹروٹسکی نے انیس سو سات کی کانگریس کے اندر یہ دھمکی دی کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں پارٹی کو توڑ دوں گا میں پارٹی کے لہدہ فیکشن بنا لوں گا اور لینن نے کہا یہ کوئی حصولی بات نہیں یہ بالکل غیر حصولی قسم کی بات ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب نظریہ مسلسل انقلاب ٹروٹسکی نے لکھ مارا اور لینن نے اس کو پڑھا تو لینن نے نظریہ مسلسل انقلاب کی اس وقت سے ہی مغالفت شروع کر دی اور لینن لکھتے ہیں ٹروٹسکی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ انقلاب کے برجوہ قیدار کو نظر انداز کرتا ہے اور اس انقلاب سے سوشل انقلاب کی طرف منتقلی کا کوئی واضح تصور نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا ٹروٹسکی لینن کہہ رہا ہے کہ روس کے اندر جو انقلاب ہے اس وقت وہ ایک سوشلسٹ انقلاب نہیں ہے بلکہ وہ ایک برجوہ انقلاب ہے جس سے لینن کی مراد یہ تھی کہ اس کا جو مین کام اس وقت ہم نے کرنا ہے انقلاب کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ جاگرداری نظام یا جس کو وہ فیوڈل نظام کہتے تھے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور ٹروٹسکی اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا اور نہ ہی ٹروٹسکی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ انٹی فیوڈل انقلاب آپ جاگرداری نظام کہہ لیں کہ خلاف جو انقلاب ہے کس طرح سے پھر یہ آگے جا کے سوشلزم میں تبزیل ہوگا لینن کہتا ہے ٹروٹسکی کو اس کا کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے آگے لینن لکھتا ہے ٹروٹسکی بولشیوزم کو مسک کرتا ہے ہوئے 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 بلکل ڈسٹورٹ کرتا ہے بلکل اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی روسی برجوہ انقلاب میں پرولتاریہ کا کردار کے بارے میں کوئی قطعی نظریہ نہیں بنا سکا یعنی وہ یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ اول تو اس وقت جو انقلاب ہو رہا ہے وہ ایک برجوہ انقلاب ہو رہا ہے یعنی کہ جاگرداری مخالف فیوڈلزم مخالف انقلاب ہو رہا ہے اور دوسری وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ اس فیوڈلزم مخالف انقلاب کے اندر جو پرولتاری طبقہ ہے یعنی کہ جو ورکنگ کلاس ہے یعنی کہ جو انڈسٹریل مزدور ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے آگے میں جاری رکھوں گا جناب یہ سیریز اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک سال بسال چلتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لینن کس طرح سے ٹروٹسکی کی کن کن موضوعات پر مخالفت کرتا تھا تینکیو فورو